مچھلیوں گھر یا آفس کے فش پوٹ میں دکھنے والی خوبصورت فشز اور کھائی جانے والی کچھ عام مچھلیوں کے علاوہ ہمارے آس پاس اور دنیا بھر میں ایسی کئی کھا تک مچھلیاں پائی جاتی ہیں جو پلک جھپکتے ہی اپنے سے دز گناہ بڑے جانور کو بھی سیدھا موت کے گھاٹ اتار سکتی ہیں کچھ مچھلیاں آگار میں اتنی وشال کائے ہیں جو ایک بار میں ہاتھ ہی تک پو نگل سکتی ہیں کچھ اتنی چھوٹی کہ ہمارے پانی میں پہنچنے پر ہمارے ناک اور کان کے ذریعے ہمارے شریر میں آسانی سے پرویش کر سکتی ہیں سمدر کی گہرائیوں میں بھائی جانے والی مچھلیوں سے زیادہ تر لوگ انجان ہوتے ہیں تیز بجلی کا جھکا دینے والی مچھلیاں زہر اگل کر اندھا بنا دینے والی مچھلیاں اور تیز داتوں سے لوہے تک کو چبا لینے والی مچھلیوں سے پانی میں موجود سبھی جانور دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں بیتے کئی سالوں میں یہ دینجرس فشز انسانوں پر بھی حملہ کرتی رہتی ہیں اور کئی ستھیوں میں تو یہ وقتی کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے تک حجم کر گئی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ندیوں اور سمدروں میں پائی جانے والی کچھ سب سے خطرناک اور جان لیوہ مچھلیوں کے بارے میں جو اپنے سامنے آنے والے کسی بھی جیو کو نہیں بخشتی سٹون فش سٹون فش دنیا کے سب سے زہریلے جانوروں میں سے ایک مانی جاتی ہے یہ مچھلی خاص کر ایشیا کے انڈو پیسے فکر ریور میں بھاری تعداد میں پائی جاتی ہے پانی کے اندر اس مچھلی کو ڈھون پانا ایک بہت پیچیدہ کام ہے کیونکہ دکھنے میں یہ پوری طرح ایک سمدر میں پڑے ہوئے پتھر کی طرح لگتی ہے اور اس ہی کی وجہ سے اس فش کا نام سٹون فش پڑا جو چیز اسے خطرناک بناتی ہے وہ ہے اس کا پتھریلا رنگ ایوہ مرور اور کئی زہری سونیوں سے بھری اس کی پیٹ جیسے ہی کوئی سٹون فش کے نزدیک آتا ہے یا اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ویڈ پر موجود کانٹے شکار کے شریر میں گہرائی تک پرویش کر جاتے ہیں اور پھر نکلتا ہے ان کانٹوں میں سے بھاری ماترہ میں ایک جان لیوا زہر جو کی کچھ ہی منٹوں میں شکار کے پورے شریر میں فیل جاتا ہے اس مچھلی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پانی کے باہر بھی قریباً 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہے ایسے میں کئی بار سمودر کے کناروں پر یا چٹانوں کے بیچ میں یہ دکھائی بھی نہیں دیتی اس لیے لوگ اکثر اسے پتھر یا سمودری سٹون سمجھنے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں اور انجانے میں اس کے اوپر اپنا پیر یا ہاتھ رکھ دیتے ہیں سٹون فش میں پایا جانے والا پویزن اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے شریر میں یہ پرویش کر جائے تو وہ ایک ایمجنسی سیچویشن بن جاتی ہے اور کچھ ہی منٹوں میں اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی جائے تو ہاتھ یا پیر کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے اس کے زہر کی ایک بوند میں ہی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یدی اسے کسی شہر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس پانی کو پینے والے سب ہی لوگوں کی موت بھی ہو سکتی ہے اپنے آس پاس کے واتاورن میں خود کو پوری طرح چھپا لینے والی اس فش کا ریاکشن ٹائم مہج 0.15 سیکنڈ ہے یعنی کی ایک بار پلک چھپکنے تک کے وقت میں ہی کوئی بھی اس کا شکار بن سکتا ہے Electric Eel Electric Eel Electric Eel واسطو میں ایک Eel نہیں بلکہ ایک پرکار کی کیٹ فش ہوتی ہے دکشن امریکی ندیوں میں رہنے والی ان Electric Eels کو پانی کا سب سے جان لیوہ جیر مانا جاتا ہے کیونکہ اسے چھونا مات رہی کسی تیز بجلی کی ننگے تار کو چھونے کے برابر ہوتا ہے قریب دو میٹر لمبی یہ مچھلی چھے سو پولٹ کا کرنٹ مار سکتی ہے جو کی کسی بھی جانوریا انسان کو سیدھے موت کے گھاٹ اتار دینے کے لیے کافی ہے Electric Eel ایک دوسرے کو سگنل پہنچانے اور اپنے شکار کو ڈھوننے کے لیے Electric Waves کا استعمال کرتی ہے اور ان کے شریر میں پورے سمیں Electric Current Flow ہوتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی انہیں اپنے آس پاس کسی بھی پرکار کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے سادھارن Electric Flow کو ایک دیش شوق میں بدلنے کے لیے دز گناہ زیادہ بڑھا لیتی ہے پانی میں رہنے والے مگرمچ جیسے خطرناک جانوروں سے لے کر زمین پر رہنے والے شکاری بھی اس فرش سے دور رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا مہج کچھ سیکنڈ کا سپرش ہی شکاری کے پورے نروس سسٹم کو بند کر سکتا ہے ہر سال کئی جگہ سمودری کناروں پر اور مچھلی پکڑنے والے مچھواروں کا جانے انجانے Electrical سے سامنا ہو ہی جاتا ہے اور کئی لوگ ان کی وجہ سے اپنی جان بھی گوا دیتے ہیں پرحانہ سبھی مچھلیوں کی پرجاتیوں میں پرحانہ مچھلی سب سے زیادہ خوکھار اور بے رہن مانی جاتی ہے بے حد خسیل اور آکرمک صبح والی ان مچھلیوں کے دان بہت زیادہ نکیلے اور جبڑے کافی مضبوط ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پرحانہ محض 30 سیکنڈ میں ہی انسان کی ہڈی تک کو چبا سکتی ہے آکار میں چھوٹی لیکن بے حد جان لیوہ ان مچھلیوں کی قریباً 40 سے 50 پرکار کی الگ الگ پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے لال پیٹ والی پرحانہ مچھلی کو سب سے dangerous مانا جاتا ہے پرحانہ مچھلیاں پورے سمیں بھوجن اور شکار کرنے کے لیے تک پر رہتی ہیں اس لیے جن کے دوران انڈے سے باہر آتے ہی یہ چھوٹے چھوٹے سمودری جیو فل اور پودھوں کو کھانا شروع کر دیتی ہیں پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہی اپنی اور آنے والی دوسری مچھلیوں کو یہ زندہ کھانے لگتی ہیں یہ مچھلیاں زیادہ تر جھنڈ میں رہتی ہیں اور جھنڈ میں ہی شکار بھی کرتی ہیں پرانہ مچھلی کے جھنڈ کی تلنا ایک تیز دھار والی کٹنگ مشین سے کی جا سکتی ہے جو کی دیکھتے ہی شکار کو مارتی نہیں بلکہ اسے زندہ ہی بوٹی بوٹی کر کے کھانا شروع کر دیتی ہیں پھر چاہے ان کی چپیٹ میں آنے والا ویکتی یا جانور کتنا ہی بڑا اور طاقتور کیوں نہ ہو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا سن 2011 میں برازیل میں پرانہ مچھلیوں کے حملے سے قریب سو سے بھی زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر آئی تھی وہیں ساؤتھ امریکہ کے ستھانیہ لوگ پرانہ مچھلی کے دانتوں سے ہتھیار اور الگ الگ کام میں آنے والے اپکرن بنانے کے استعمال میں بھی لاتے ہیں پیارہ کو ویمپائر فش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ پرانہ سے بھی زیادہ ہنسک ہوتی ہیں ان کے خطرناک ہونے کی وجہ ہے ان کے مضبوط جبڑے اور بہت تیز دھار والے دانت ان کے نچلے جبڑوں میں دو بڑے آکار کے نکیلے دانت ہوتے ہیں جو مو بند کرنے پر جبڑے کے اندر بنے چھیت میں گھس جاتے ہیں ان دانتوں کی پکڑ میں جب کوئی شکار ایک بار فنس جاتا ہے تو پھر اس کا بچنا اسمبھا ہے کیونکہ یہ اپنے جبڑوں میں ماس کو پوری طرح لوگ کر لیتی ہیں پوری طرح سے دکھ سے دیئے مچھلیاں قریباً چار فیٹ تک لمبی ہو سکتی ہیں بہت تیز دانت اور سامنے دو بڑے بڑے جبڑوں کے استعمال سے یہ اپنے سائز سے بڑی مچھلیوں کو بھی آسانی سے چیر فار کر کھا جاتی ہیں پیارہ ہی ایک ماتر ایسی مچھلی ہے جو پرانہ جیسی خطرناک مچھلی کو بھی حجم کر سکتی ہے یہ مچھلی پوری دنیا میں سب سے الگ تتھا جان لے وہا مچھلی مانی جاتی ہے وجہ ہے اس کے جبڑے عام طور پر کسی بھی جانور یا مچھلی کے پاس جبڑوں کا ایک پیر ہوتا ہے لیکن مورے ایل کے شریر میں دو جبڑوں کے الگ الگ پیر ہوتے ہیں ایک نکیلے دانتوں سے بھرا جبڑا باہر کی طرف پایا جاتا ہے اور دوسرا مو کے اندر کی گہرائی میں تھروٹ کے نزدی جب یہ شکار کرتی ہیں تو پہلے اسے باہری جبڑوں سے پوری طاقت سے پکڑ لیتی ہیں اس کے بعد مو کے اندر موجود دوسرا جبڑا شکار کو اندر کھیچنے اور چیر کر الگ کرنے کا کام کرتا ہے مورے ایل چھوٹی تتھا وشال کائے بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں پورے کے پورے انسان کو بھی نگل سکتی ہیں ہر سال سمدر کی گہرائی میں اترنے والے کئی گوتا خوروں پر مورے ایل اٹیک کرتی ہیں اور انسان کے شریر کا بھی جو حصہ ان کے داتوں کی چپے میں آتا ہے سمجھو اس کا بچنا اسمبھاب ہے کئی لوگ اپنے ہاتھ پیر کلائی اور انگلیوں کو مورے ایل کی اٹیک کی وجہ سے کھو چکے ہیں سو فش اس مچھلی کی پرجاتی بہت درلب اور انوکھی مانی جاتی ہے اس کی لمبائی ساتھ فٹ سے لے کر بیس فٹ تک ہوتی ہے سو فش کی لمبی ناک پر بہت سے نکیلے دانت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ناک کسی لکڑی کاٹنے والی آری یا سو کی طرح نظر آتی ہے نکیلے دانتوں سے بھری آری جیسی ناک کا استعمال یہ مچھلی کافی آکرمک طریقے سے کرتی ہے اپنے آس پاس کوئی بڑا جانور یا خطرہ نظر آتے ہی یہ اسے اپنا سر ہلا کر گمبیر روپ سے دھراشائی کر دیتی ہے اس کی ناک اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کا ایک وار ہی کسی بھی چیز کو دو تکڑوں میں الگ کر سکتا ہے پفر فش پفر فش کی خاص بات یہ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر یہ اپنے شریر کو فلا کر ایک بال میں ٹرانسفارم کر لیتی ہے جو کہ اس مچھلی کا ایک ڈیفرنس میکینزم ہے اور اسی کی مدد سے اپنے شکاریوں سے یہ اپنا بچاو کر باتی ہے جو چیز ان مچھلیوں کو خطرناک بناتی ہے وہ ہے ان کے تیز دھار والے دانت اور زہر پفر فش کی کڑی پر جاتیاں ہوتی ہیں جن میں سے کئی پرہانہ کی طرح آکرمک اور کچھ میں دنیا کا سب سے جان لیوا زہر پایا جاتا ہے جس کی ماتر ایک دون شریر میں چلے جانے پر ہی گفتی اپنی زندگی کا با سکتا ہے زہریلی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دانت بھی بہت تیز مضبوط اور دھار والے ہوتے ہیں یہ مچھلی جب کسی پر اپنے دانتوں سے حملہ کرتی ہے تو اپنے موں کے آکار کا ماس ایک بار میں اپنے شکار کے شریر سے الگ کر لیتی ہے یعنی کہ اگر اس کے دانتوں کے بیچ میں آپ کی انگلیاں آ جائیں تو ایک بائٹ میں ہی آپ کی انگلیوں کے دو حصے ہونا تیہ ہے اپنے پینے دانتوں کی مدد سے یہ مچھلیاں لوہے سے بنی چیزوں کو بھی بڑی آسانی سے چبا لیتی ہیں اور ساتھ ہی ان کا پاچن ہر طرح کی وسطو کو آسانی سے پچا بھی دیتا ہے تو یہ تھی دنیا کی کچھ درلب اور خطرناک سمدری مچھلیاں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری پتوی پر کچھ ریئر پکشی بھی پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں دکھنے میں یہ پکشی بہت خوبصورت ہیں اور ہر پرجاتی کے پکشی کے پاس آشچرے چکت کر دینے والی سوپا پاورز بھی ہیں تو آگے آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پکشیوں کے بارے میں بتائیں گے ایسے ہی اور امیزنگ فیکٹس جانتے کے لیے آبی سبسکرائب کریں ہمارا چینل ٹرینڈنگ فیکٹ